اور ان سے کہا کہ ہم اپنی والد کی طرف سے یہ آپ کا قرض ادا کرنے آئے ہیں تو کیا آپ ان کو معاف کر دیں گے کیونکہ ہم اس وقت بڑی مشکل میں ہیں تو غریب لوگ تھے دل کے اچھے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی انہوں نے بہت سال قبل یہ قرضہ لیا تھا اور ہم ہماری تمیان یہ تیہ پایا تھا کہ وہ تکی مدد میں لٹائیں گے اور پھر ہم ان کی پیچھے میں انتہی کرتے رہ گئے لیکن انہوں نے اس کے بعد ہمیں کوئی لفٹ نہیں کرائی اور اس رقم کے جانے کے بعد ہماری وہ حالت نہیں گئی نا یعنی ہمارے پاس جب ہم نے ان کے حوالے کر دیتی تو ہماری حالت بہت خراب ہو گئی تو پھر وہ کہنے لگے ٹھیک اب آپ نے ہمارا حق دے دیا تو میں تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں تو ان کو معاف کیا وہ بھائی واپس آئے اسی دن دائیگی کر کے واپس آئے تو اس آدمی کا کہنا ہے کہ اکیلا میں ہی اترا اور میں نے والد کی بڑی اٹھائی تو اٹھائی اور کہتا ہے کہ پھر میں نے ان سب نے ملیت کو دوبارہ جنازہ پڑھا اور ان کو دوسرے کو وستان دفر کرتی تو چونکہ یہ واقعہ واکستان کے کسی گاؤں میں بیش آیا اور سنانے والے نے جب خود یہ واقعہ شیئر کیا تو بھلے یہ واقعہ سچا نہ بھی ہو تب بھی اس میں بہت ساری سوچنے والی بات دیں اور وہ یہ کہ دیکھیں ریکارڈنگ کا سسٹم کہ جیسے ہم اکثر حدیث میں سنتے نا کہ شہیر کی بھی بخشش روکی جاتی ہے اگر کسی نے کچھ دینا ہو تو یہ چیز کہ جو کچھ وہ چھوڑ دا ہے یعنی قرآن نے جو بار بار کہا کہ جو کچھ تم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے اثرات بھی ہمارے مرنے کے بعد ہم پہ رہتے ہیں تو یہ چیز بھڑی خوف زدہ کرتی ہے اس لیے جہاں تک ہو سکے جو آپ کے اختیار میں ہے وہ دوسروں کا حق ضرور دیں انسان کے طرح مجبوریاں ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ جس نے نیت یہ رکھی اس نیت سے کرز لیا کہ وہ اس کو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے اسپاپ پیدا کرتا ہے لیکن اگر نیت یہ ہو کہ کرز لی ہوئے ہیں اوپر سے پاکستان کے بھی ٹرپس ہو رہے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے مجھے وہ ایک میری دوست ہے اس کی عادت بہت اچھی لگی کہ وہ اس نے ان کے گھر پہ کرز تھا اس نے اپنے اوپر ہر عیش حرام کر لیا وہ پیچھے اپنے ملک نے اس نے جانا چھوڑ دیا اپنے اوپر بالکل ذات پہ خرچ کرنا روک لیا اس نے کہا کہ جب تک میرے اوپر کرز ہے اور میں اس کو جلد از جلد نہیں ادا کروں گی میں اپنے اوپر خرچ لیں کروں گی تاکہ میں میرے پاس کوئی بہاندہ نہیں ہے اور اللہ نے واقعی اس کی مدد کی اور بہت کم مدد میں ان کا جو گھر ہے وہ ملک کا چھوڑی ہو گیا تو جہاں تک ہمارے اختیار میں ہے کہ ہمیں واقعی اگر ہمارے سر پہ کوئی کرز ہے تو کوشش کریں کہ یہ کرزوں میں نہ پڑھیں لیکن اگر کوئی ایسا کرز ہے سر پہ تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کو اس چیز کو پائرارٹی دینی چاہیے اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے کہ ہم نے کسی کا کچھ دینا ہے اور ہم وہ سکون کی نہیں سوئیں اٹھیں ہولیڈے بھی کریں اور ہمیں پتا ہو کہ بھئی اتنی مدد کسی کا کچھ دینا ہے یہ تو چلو بڑی بڑی رخموں کی بات ہوگی اس کے علاوہ چھوٹی موٹی چیزیں وہ میں اکسر بہنوں سے حس کے کہتے ہوں کہ لوگ سب کچھ بخشواتے ہیں لیکن جب میں مروں گی تو میں ڈبے بہت بخشوائے کروں مجھے ڈبے سارے بخش دینا کیونکہ کنٹینر اور پلاسٹک کے ڈبے ایسی چیز ہے کہ وہ کب کہاں گئے کس کے آئے پھر آگے کہاں چلے گئے آج تک بڑی کوشش کر کے دیکھیں نام بھی لکھ کے دیکھ لیا لیکن ڈبے جو آپ لے کے آتے ہیں وہ نہیں رہتے ہیں تو میں جب بھی بہنوں سے آپس میں ہماری کفشا پوٹی تو میں اس سے کہتی تھی مجھے ڈبے جو بخش دینا کیونکہ وہ نہیں ملتے تو بات یہ کہ کوئی امانت ہمارے پاس آ جائے کسی کو کچھ دینا ہے یعنی میں نے اگر کسی کو جج کرنا ہونا تو میں اس بندے کو صرف اس پیس پہ دیکھتی ہوں کہ اس نے کسی کو کچھ دینا تو یہ کتنا کانشیس ہے کیونکہ میری کتابیں میرے پاس لائبریئیے میری کتابیں اکثر نے بارو کی ہوتی ہیں اور کچھ یعنی میجورٹی کا sorry to say لیکن میجورٹی کرویا میں نے یہ دیکھا کہ کتاب لی اور اس کے بعد بس بھول گئے سال گزرے دو سال گزرے اور واپس لتانے کا خیاء نہیں آتا تو یہ چیز اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے کیونکہ امانت کی ادائیگی اگر آپ اس میں کتاہی کاریں تو اس کے بھی اثرات ہیں یعنی آپ کسی کو دینا تھا اور دیئے بغیر چلے گئے تو پھر ظاہر ہے یہ بھی خطر نئے خطرے والی بات ہے تو ہم اپنی بات جاری رکھیں گے یہاں پہ میں تھوڑی سی بریک جانا چاہوں گی اور اس دوران جو ہے وہ میں نے اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں بجھاروں کو روزہ لگا ہوا چک کر کے بیٹھے ہوں اچھے سے سن رہے ہیں اچھے اچھے سٹیوڈنٹس کی طرح جی لڑکیوں بولنا شروع کر دو نہیں تو میں سرے یاسین زبانی سننا شروع کر دوں گی جی بیٹھکل اچھے نا زبانی سنانے کی بات دیکھ کے سنا دے جی آج صدرہ نہیں آئی نہیں نہیں مجھے لگتا کہ وہ آج بیزی ہے شاید کچھ کہا نہیں اس نے مگر یہ کہ میوش تو اس وقت باہر ہے آمنا اور سنا آپ لوگ بھی کچھ بولنا چاہیں گے اسلام لیکن اچی والیکم سلام امیدہ آپ خیریت سے ہوں گی جی الحمدلہ جب کسی کے آز آجے تو پھر تو بھوتی میں تھوڑی سی لیٹ ہوگی میں باہر تھی تو پس پھر آتے آتے دیکھ آپ کے میں نے جو لیسن میں آج بھوت خواہ میں نے لیٹ ہی سٹارٹ کیا تو مجھے اتنا بیکڈراؤنڈ تو نہیں پتا لیکن ایک ویسی چیز ایک بات تھی جو میرے ذہن میں آری تھی کچھ دنوں سے تو میں نے سوچا تھا کہ آپ کی کلاس میں جب میں آؤں گی تو میں آپ سے پوچھ لوں گی کہ رمضان جب آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے مجھے اجازت ہے میں پوچھ سکتیوں آپ کے کونٹیٹس پہ کچھ جی آباد کریں اور اگر ہم ابھی جواب نہ دے سکے تو آخر پہ ضرور دیں جی ضرور یہ کہا جاتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو شیطان کو جکر دیا جاتا ہے اور اس کی آپ کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی یعنی زور نہیں ہوتا ہے یا برطرس نہیں ہوتی تو میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ جب ہم آوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو بسکلی ہم تو اللہ تعالی سے مانگ ہی شیطان کی پناہ رہے ہوتے ہیں تو اس پورے مہینے میں اگر شیطان already جکڑا ہوا ہے تو میرے ذہن میں یہ ایک سوال آ رہا تھا کہ پھر آوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی جو امپورٹنس ہے یا جو اس کا مقصد ہے وہ کیا اس مہینے کے لئے پھر ختم ہو جاتا ہے صحیح ہے صحیح ہے چلے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے آخر اس پہ بات کریں ویسے آج کل نا وہ نومان علی ہاں یا ان کے ڈیلی کی لیکچرز آ رہے ہیں تو مجھے لگ رہے ہیں اگلے دن کا ٹاپک ہی پورے کا پورا یہی تھا کہ دن کے سرات کتنے رہ جاتے ہیں نا تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے آخر پہ مجھے اگر میں بھول بھی کی تو مجھے یاد کرا دینا آج ہم جو بات کریں نصر آقسین کے پہلے رکو پہ ہم نے دو باتیں سمجھیں ایک تو یہ کہ حق کو سامنے آ جائے اور سچائی پتہ ہو اس کو جھوٹلا دینا یہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں آپ کی پوزیشن کو بہت خطرناک بنا دیتا ہے پھر ایسے شخص کی مت پلٹ دی جاتی ہے دوسرا ہم نے یہ سمجھا کہ ہر چیز ریکارڈ ہو گئی ہے اس کائنات میں ریکارڈنگ کا جو سسٹم ہے وہ بڑا زبردست ہے تو اس پہ میں نے ابھی یہ واقعہ سنایا تھا بتا نہیں آپ نے سنایا یا نہیں اور جب آپ کرزے کی بات کری تھی تو مجھے یہ بھی بات آتا کہ کرزہ جو دینے جیسے کہتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور کرزہ اگر آپ کے پاس وسائل ہوں اور آپ اگر کسی کو کرزہ دیں تو اس کے بھی کہا جاتے کہ بہت اللہ تعالیٰ کے نزدی کے بعد پسند کی جاتی ہے کہ اس کو مشکل وقت میں کسی دوسرے انسان نے اس کی مدد کی اور اس کے وسائل ہوں اور وہ جس سنر سے آپ نے کہا کہ اس کی جلدت جلدت ادائیگی کرنی ہوتی ہے یا اس بارے میں کانشیس رہنا یہ بھی مجھے لگتا ہے ایک بہت ضروری بات ہے جو کہ لوگ شاید اس چیز کو محسوس نہیں کرتے یا اس چیز کی قدر کا شاید ان کو علم نہیں ہے کیونکہ پھر جو لوگ دیتے ہیں کرزہ ان کو بھی مطلب کئی دفعیات کراتے ہوئے ریمائنڈرز دیتے ہوئے یا مانگتے ہوئے مطلب اتلیس سمٹیمز مجھے ہوتا ہے کہ کسی ہم سے لیا ہے تو جو ڈیٹ انہوں نے کہی ہے وہ اسی پہ اگل اٹھا دیں تو بہت ان کی مہربانی ہوگی اس طرح سے خود سے کہنا تھوڑا سا شرم آتی ہے کہتے ہوئے تو وہ چیز واقعی ایک بہت ضروری ہے اور اس چیز کا بھی شعور ہونا چاہیے لوگوں کو یہ سکرز کی ادائیگی تو میری ذاتی رائی ہے کہ پرانے اس دور میں دور نبی میں غلاموں کو آزاد کرنے کا بہت عجر و سواب تھا تو آج کہا کہ گردنے آزاد کرو تو آج جو لوگوں کی گردنے کرزوں میں جکڑی میں ان کی آزادی کبھی وہیں عجر و سواب ہے بلکہ اس میں زکاة تک لگتی ہے اور یورپ کے مسلمانوں کی اس وقت سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ ان کو کرزوں سے آزاد کیا جائے مطلب سو فیملیز میں ملکے اگر سو سو پونڈ ڈالتی ہیں تو سوچئے کہ وہ کتنا زیادہ بن جاتا ہے یعنی ہمیں چاہیے کہ اپنا ایک سسٹم شاید کہ ہم لانچ کر سکے نہیں تو ہماری اگنی نسلیں کر سکیں کچھ ہیں اسٹیبلش فیملی جنہوں نے کیا ہوا ہے کہ پوری خاندان ملکے ایک بندے کا پیسے پے کرتے ہیں اور پھر وہی ملکے دوسروں پے کرتے ہیں تو راستے تو بہت ہیں لیکن میں تمہارے والی بات کے پہلی چیز کی بندہ کانشیس رہے اس بات کو سمجھے اور اپنے اندر احساس رکھے کہ بھئی مجھ سے اس کی جواب بھئی ہونا ہے بہت شکریہ سنا آپ ہمارے ساتھ ہی رہنا تو چلو ٹھیک ہے ہم پھر اگلے رکو کی طرف چلتے جی اس سلسلے میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جس بات چھڑی ہے تو اس کے حوالے اس کے حوالے سے کہ اس کی راہما ایک ارگنیزیشن ہے جو کہ اس وقت سب کو کرزے پروائیڈ کاری ہے اور بداؤٹ انٹرسٹ اور بداؤٹ وہ سارا تو اگر آپ آپ کے پاس اگر جس طرح سے آپ بینک سے کرزہ لیتے ہیں کچھ 15% دے کے اگر آپ کے پاس وہ 15% ہے تو آپ ان سے کرزہ لے سکتے ہیں بغیر کسی سوٹ کے اور بغیر کسی کے اور وہ پھر آپ گھر حرید کے دیں گے یا جو بھی آپ نے چیز حرید نہیں وہ آپ کو حرید کے دیں گے مگر صرف انہی پیسوں کو آپ کو پورا کرنا ہوگا جو اس کی اصل رکم ہے تو اس سلسلے میں کسی کو انفرمیشن چاہیے ہو تو وہ مزید مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے کہ آپ اس ارگنیزیشن کو کس طرح سے اپروچ کر سکتے ہیں یہ یورپ بیسٹ ارگنیزیشن میں بلکل یورپ میں نوروی اور سویڈن اصل میں بہت ساری ارگنیزیشن اور کوششی بلکہ بنکوں کی طرف سے آرہی یہ یہ سیچویشن سامنے کہ مسلوان کو کرس کا کچھ دینا لینا ہے چاہے وہ ایک گھر میں پڑے ہوئے ڈبے سے لے کر بڑے اس ارزے تک ہو تو ہمیں conscious رہنا ہے یعنی اس رکوع کا آیت کا message یہ اب ہم یہاں سے رکوع آگے اور دیکھ لیتے ہیں کہ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصصہ بستی والوں نے کہ تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چاد انسان تو خدا رحمان نے ہر چیز کوئی چیز ناظر نہیں کی تو محض جھوٹ بولتی ہوں رسول نے کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنات بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف ساف پہوام ہماری فالے بات تو تمہارا اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے کیا یہ بات تم اس لیے کرتے تو تم نصیحت کی گئی اثر بات کی تم حق سے دورے لوگ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دورتا ہوا آیا اور بولا میری قوم کے لوگ رسول کی پیروی اختیار کرو پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا میں تم میرے رب پر امان لے آیا تم بھی میری بات مان لو اہر بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا مزاق اڑاتے رہے کیون انہوں دیکھا نہیں ان سے پہلے کتنی قوموں کو مخلاق کر چکے ہیں اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے کچھ نکات ہیں جو یہاں سے ہم دیکھ سکتے بستی والوں کا قصہ وہ بستی کون سی تھی رسول کون سی تھی اگر قرآن نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا تو قرآن نے ہر وہ بات ضرور سمجھائی ہے جس سے انسان کی ہدایت جڑی ہے تو واضح چیزوں کی تعداد نام اور قصوں کی تاریخ کے علم ہونے یا نال ہونے سے انسان کی حضایت کا تعلق نہیں ہے تو اس تین چیزوں کو ہم ویسے ہی چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ بات بہر پھر بھی سمجھ ہوا رہی ہے اب یہاں پہ انبیاء کیا جو دعوت آ رہی ہے جو کس رسول کو جھوٹلا گیا نبی صلی اللہ کو دسلی بھی دی جا رہی ہے قریش کو ورننگ بھی دی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے قوم نے جھوٹلا آیا تم کے ساتھ کیا ہوا یہاں پہ جو دلچسپ نکتے ہیں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جھوٹلا رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم بس ہمارے جیسے انسان ہو انسان نے ہر دور میں یہ دھوکہ کھایا ہے کیونہ یہ سوچتا ہے کہ اگر کوئی شخص رسول یا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا تو اس کے پاس کوئی معفوق الفطرت چیزیں ہونی چاہیئے کوئی ایسی پاورز ہونی چاہیئے سپر پاورز یا سپر مین کی ذرا اڑ سکتا ہو اس کے اوپر اسمان سے فرشتے اتارے جائیں اس کے بس ہونے کے کنگن ہوں اس کے آگے پیچھے باغات ہوں وہ اشارہ کرے تو زمین سبزہ اگلے اچھا اس بات کو آپ یوں سمجھیں کہ ابھی جتنی بھی موویز بنتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جیسے ہری پورٹر کی ہیں جس میں انسان یعنی یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک انسان کو اگر بیسٹ بننا ہے تو اس کے پاس کچھ سپر پاورز ہی ہوں تو تب ہی حاص بن سکتا ہے تو یہ انسانی دماغ کا فطور ہے کہ وہ اپنے جیسے انسان کی بات نہیں سننا چاہتا جب بھی قرآن نے دعوت دی اس بات کا جواب دیا تو قرآن نے کسی جیسے نویز صلی اللہ کو اس طرح موجزے نہیں دکھائے کہ انہوں نے قریش کے سامنے پیس کی ہوں جیسے پچھلے انبیاء آکے تھے کچھ واقعات ہوئے لیکن اس کے جواب میں بطور موجزہ نویز صلی اللہ چیزیں نہیں پیش کرتے تھے بلکہ اللہ نے جب بی بادو کا جواب دیا ہے وہ رسول اللہ کی سیرت سے دیا ہے کہ تم کیوں نہیں غور کرتے کہ یہ شخص تمہارے ساتھ ہی اور اس کے علاوہ جو قرآن نے اس چیز کا جواب دیا وہ نشانیوں کے ذریعے دیا کہ کائنات میں نشانیاں کیا موجزہ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہی علم تھا کہ اب کے دور آنے والا ہے وہ موجزوں سے نہیں بات مانے گا موجزہ کیا کرتا ہے موجزہ آپ کو لوجک کی جگہ نہیں چھوٹتی پھر جب موجزہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کی کوئی لوجک ایکس لیشن نہیں دی سکتے آپ کو ماننا پڑتا ہے تو جو آج کے دور کا انسان ہے نا وہ جیسے قرآن میں بار بار کہا کہ اگر یہ اسمان سے سب کچھ اترتا بھی دیکھ دیکھنا چاہتا ہے سائنس کے انگل سے پروف مانگ تو اس لیے اللہ نے بھی آج کے دور کے انسان کے مطابق قرآن نے اس کے جواب دی ہیں جب بھی یہ کہا گیا کہ بس ہمارے جیسے انسان ہی کیسا رسول ہے اس کے پاس بھی بچے بھی ہیں یہ چلتا پھرتا بزاروں میں کھانے کی تا اس کے پاس کوئی سپر پاورز نہیں تو آج بھی دیکھیں کہ ہمیں سپر پاورز بنا کے کچھ لوگوں کو آئیڈیالائز کیا جاتا ہے کہ وہ مشہور کیوں ہوتے ہیں بھئی ان کے پاس سپر پاورز ہے لیکن حقیقی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے اور نہ ہی انسان کی یعنی میری اور آپ کی ضرورت میں یہ شامل ہے ہی نہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں ہدایت ملنی ہے اس کے پاس کوئی سپر پاورز ہو کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمارا انسان کا سب سے پہلا بہانہ ہی ہوتا اس کے پاس تو ہیں سپر پاورز اس کے لئے تو ہدایت پہ چلنا بہت آسان ہے اس کو کیا پتا ہمارے مسائل کی ہیں ہم تو عام انسان ہیں ہمارے زندگی میں بہت فرق ہے اس کا جو آپ قرآن نے دیا ہے کہ اگر ہم فرشتو کو نبی بنا کے بھیجتے تو پھر بھی یہ شک پہ پڑ جاتے کہ فرشتو کو کیا بتا کہ انسان کیسے زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات تو صحیح نہیں سمجھائی تو اس لئے یہ جو اعتراض ہے یہ بہت زیادہ دہرایا گیا یعنی تاریخ نے ہمیشہ ہوت کو رپیٹ کی ہے تو فیرون کے ڈائلاغ آپ اٹھا کے دیکھ لیں بس تم کیا ہو مجھ سے بھی گزرے ہو تمہارا status کوئی نہیں ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تم بات نہیں صحیح کار سپاتے ہو یعنی ہمیشہ ہر دور میں ہر قوم نے اس وجہ سے رسول کو جھٹلایا اور ان کو ان کے ٹائٹلز دی اس میں جو انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کوئی ہی ہے کہ تم کوئی خاص چیز نہیں کیوں تمہاری بات سنے اب یہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ صرف وہ یہ نہیں کہتے کہ موجزے لیا ہو یہ کرو وہ کرو ساتھ ہی تھریکٹن یہ ہر دور میں رائے کہ انبیاء کو تھریکٹن بھی کیا ہے پوری ہسٹری پڑی یہاں پہ جو قصہ سمجھنے کہ وہ یہ کہ ایک شخص دور دراز سے آیا جو بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ قرآن نے لفظ استعمال کیا کہ شہر کے دور دراز حصے سے کوئی شخص دورتا ہوا آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دور سے آنا اتنا پسند کیا کہ اس کو قرآن میں ریکارڈ کیا اصل میں دور سے آنا آپ کے قدموں کو جتنے آپ چلتے ہیں انہیں کیا لکھ جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ صحابہ نے نبی صلی اللہ سے پوچھا تھا کہ ہم سارے مسجد نبی کے پاس جیسے دیکھیں ابھی ہم آپ سویڈن میں کہاں کہاں بیٹھیں ہی ہیں اور دنیا میں کہاں کہاں یہ سنا جا رہا وہ دور والی بات نہیں رہی لیکن اس کے پاوجود آپ یہ سوچیں کہ کبھی بھی آپ کو اللہ کی خاطر ٹریولنگ کرنی پڑے تو پھر یہ یاد رکھا کریں کہ کوئی کلاس کوئی دور ہے تو وہ دور چل کے جانا اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ اس شخص کے لیے اللہ نے اس کی صدا کو منشن کیا کہ وہ دور سے چل کیا آیا تو اس لیے کبھی کلاس کو اس لیے نہ چھوڑیں کہ میں ڈرائیو نہیں کرتی اور یہ دور بہت ہے کہہ رہے اے میری قوم کے لوگ اچھا یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لے کی ہے یہ قوم کی جو لفظ ہیں یہ قرآن نے بہت زیادہ استعمال کی ہیں اچھا یہاں جس کو وہ یا قوم کہہ رہے ہے یعنی نبی بھی جو کہہ رہے ہیں اے میری قوم میری قوم وہ ساری قوم قوم تھی لیکن اس کے باوجود ہر رسول نے اس کو میری قوم کہا ہے یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ ہم جب یورپ میں بیٹھے ہیں تو یہ قوم اب ہماری قوم ہے ہمارے بچوں کی قوم ہے تو اس لیے اس طرح کے رویے رکھنا کہ ان کے پوزیشن ہے پہلی چیز کسان کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کے اندر بیج چھپاتا ہے تو جب کوئی شخص چیز چھپائے تو اس کو کافر کہتے ہیں تو چونکہ کافر وہ ہوتا ہے کہ انسان حق کو چھپا دیتا ہے اس کو بات سمجھاتی ہے پھر وہ چھپاتا ہے تو اس کو پھر کفر کہا جاتا ہے تو کافر صرف اس شخص کو کہا جائے گا کہ جس کے سامنے حق آپ نے پیش کر دیا عملی شکل میں بھی اس کو کھول کھول کے بعد سمجھا دی اس کو اسلام پہ چل کے دکھا دیا اس کو رول موڈل بھی مل گئی وہ سوسائیٹی بھی دیکھنے کو مل گئی وہ حجت بھی پوری ہوگئی اور پھر انہوں نے آخر پہ آکے سمجھنے کے بعد چیز کیا کہ ہم نہیں مانیں گے تو پھر یہ لفظ استعمال ہوگا شروع میں قرآن کے لئے کافر کا لفظ کیا ہن ناس کے لفظ ہوئے ہیں اہل کتاب کے لفظ ہوئے ہیں تو اس لیے فوراں یہ فتوے دے دینا کہ کیا کہ اپنے آگ کو اور بچوں کو ان سے بچا کے رکھے چھپا کے رکھے بلکہ نہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انٹرگیٹ کرتے تھے اس سوسائیٹی کے اندر اٹھتے بیٹھتے تھے انہی عموں سے ان کے تعلقات ہوتے تھے انہی سے ان کی شادی بیار کرتے تھے جیسے حضرت لوت کی جس ہوتا ہے کہ کس طرح میں بچوں میرا گھر بچ ہے ایڈونٹ کیر کہ میرے اردگرد کے لوگ دوزخ میں جائیں گے یا کدھر جائیں گے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں مسلمان کا مزاج نہیں ہو سکتا اب وہ بندہ پتہ نہیں وہ دور کہیں رہتا تھا اور اس کو پتہ چلا کہ ایک جگہ پہ بات ہے حق کو مشکل بیش آ رہی ہے انبیاء کو بات نہیں سنی جاری اس نے سوچا کہ چھلو سکتا میری بات سنجھانے سے کوئی فرق پڑ جائے اور وہ اتنی دور سے آ گیا اور آیا بھی اس لیے کہ وہ حق بات کہنے لیکن اس نے آکے یہ نہیں کار ڈانٹا نہیں ہے بلکہ ان کو اپنے لوگ کہہ کہا یعنی جب تک آپ اگلوں کو اپنا نہیں کہیں گے اور آپ کس کو کہتے ہیں جس کی زبان اب ہماری قوم کی زبان بن چکی یہاں کا لباس اس لانگ اس وہ موڈسٹ ہے وہ ہمارا لباس ہے تو چاہے کوئی افیشن چپس کھاتا ہے تو چاہے کوئی روٹی سالن کھاتا ہے یہ قوم اب ہماری کوم ہے یہ کلچر ہمارا کلچر ہے ہاں کلچر کی سے یہاں پہ مجھ نوٹ کی گاڑی چلاتے ہوئے گیو وے کرنے کا بہت رواز ہے یہ رواز بہت اچھا ہے اسلام کے مزاج کے مطابق ہے تو اس لیے ہماری قوم اور شخص نے دعوت دی ہے اس نے کہ میری قوم کہ تم پیروی کرو ان لوگوں کو جو تم سے کوئی تر آئے ہیں کہ بھئی نکلو یہاں سے تم کون اپ تم سمجھانے والے ان کا رویہ دیکھیں لیکن جو تبلیغ کرنے والے ہوتی ہیں وہ اس قوم کو بھی اپنی قوم کہہ کے اور کتنی محبت سے بات سمجھا رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ کو کوئی نفرت نہیں دکھے گی کوئی ایسے الفاظ نہیں دکھ رہے کوئی ٹائٹل نہیں ملیں گے جو شخص کی گفت گئے بڑی کھام ڈاؤن ہے وہ کہہ رہے دیکھو تم کیوں نہیں بات سن رہے یہ تم سے کوئی عجر نہیں مانگ رہے یہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں اور پھر یہاں پہ وہ کو اپنی بات کرنے لگ جا رہے کہ دیکھو میں نے یہ چلو کی ہے کہ جس نے مجھے پیدا کی ہے جس کے پاس واپس جانے تمہیں بھی واپس جانے تو پھر میں اس کو کیوں نہ اللہ بناو یہاں پہ وہ لوجیکلی سمجھا رہا ہے لیکن اس کا سٹائل دیکھیں کتنا دیما ہے یعنی کوئی اس میں آپ کو انہی نظر آ رہا کہ اشتعال ہو تاسب ہو بھڑکا ہوا اب یہاں پہ پھر وہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پوچھانا چاہتا ہے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا کوئی چھڑا سکتا ہے تو پھر اگر میں ایسا نہیں کرتا تو یہ تو غلط ہے جب نقصان اس کے پاس پیدا اس نے کیا جانا اس کے پاس ہے سوچ پھر ہمیں ماننا چاہیے یا نہیں اور میں تمہارے رب اب یہاں پہ بڑا دلچسپ ہے اس نے یہاں پہ کہا کہ تمہارے رب یہاں اس نہیں کہا کہ میں میرے رب دے یعنی وہ اپنی قوم کو انگیج کھا رہا ہے تو کہ تمہارے رب پہ امان تم بھی بات سن لو اب اس کی گفتگو میں دیکھیں کس قدر دھیمہ پانے ہیں تو پھر اس گفتگو کو کمپیر کیجئے اس گفتگو سے جو ہماری کبھی ایسے موقع پر کسی گفتگو کار ہے یہی سٹائل ہے جو اللہ کو مطلوب ہے کہ جب اگلے بتمیزی پہ اتر آئیں اگلے اگر غصے میں ہیں شور شراب کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچا کریں کہ میں میرے پاس اس کو چوئیس ہے میں ہاتھ اور زبان سے اسی طرح شرع دینا شروع کر دوں اور چلوں یہ کوئی اچھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اب یہ دھیمہ پن اور یہ اسی کو ملتا ہے جو شخص حق کے لیے سٹرگل کرتا ہو تو یہ خصوصیت اس پر پیدا کر دی جاتی ہے خام نحسوس کے اندر خود بخود آ جاتی ہے فیرون کے پاس جب حضر موسی کو کو بھیجا جا رہا تھا تو وہاں پہ اللہ نے ان کو جو انسٹرکشن دی تھی وہاں پہ بطور خاص یہ کہا تھا اس سے بات کرنا تو نرمی سے کرنا تو منہ احران ہوتا ہے کہ فیرون جیسے بندے سے نرمی سے بات تو پھر سوچئے اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دوسری کا مزاق اور تنز تشی اور اس کے لئے ایسے الفاظ کا استعمال ٹھیک ہے آپ کسی سے اگری نہیں کرتے اور علماء جو اسلام تو کہتا کہ کسی دوسرے مذہب کا کوئی حالم ہے رہب ہے پادری ہے تو جنگ کی حالت ان کو چھوڑ دو ان کو قتل نہ کرو یعنی علماء کا اس قدر احترام ہے کہ دوسرے دین اور مذاہق کا بے احترام کیا جائے گا تو پھر جو ہمارے دین کی علماء ہیں ان کے لئے ایسے ٹھیک ہے اس عالم کو سکتا میرا اختلاف ہو اس فرقے سے میرا اختلاف ہو لیکن ہمارا دین جو اس کون سے آرگیومنٹ کی جا نہیں دی رہا فیرون سے کول لئیے نا کہ نرم بات کرو وہ دین کیسے اس بات کو برداشت کرتا ہوگا بھلے آپ کی نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے ہمارے اندر تعصب ہے مسجد اللہ کر دینا ایک دوسرے کے مجھے یاد ہے کسی خاتون نے مجھے بتایا کہ میرے بھائی نے کوئی تنظیم جوئن کر لی ہے تو اب جب وہ اپنے ماں باپ سے اور مجھ سے اس لیے الگ ہو گیا ہے کہ جب تک آپ لوگ یہ تنظیم نہیں جوئن کریں گے آپ کی گھر کا کھانا حلال نہیں ہے یعنی اس نے بڑی شدت اپنائی ہے تو بندہ پھر دونوں ہاتھ اسے سر پکڑ لیتا ہے کہ ہمیں تو کافر اور مشرق والدین کا بھی حق دینے کا حکم ہے تو یہ شدت کون سی دین ہے یہ کہاں سے یہ بات آئیں کہ دوسرے سے نفرت کریں دوسرے کو کاٹ دیں ایک فرقوں میں پڑ جائیں اور اگلے اتنی بھی گنجائش نہ دیں دوسرے کا کوئی عالم ہے تو اس کی ریسپیکٹ کرنا اور اس کے لیے ایسی لینگویج استعمال کرنا کہ بندے کو حیرت ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اختلاف کریں لیکن اس کے لیے اپنی حد تو نہ پار کریں تو یہ ہے اور چونکہ رمضان اپنی ریفلیکشن اور اختصاب کا مہینہ ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کا مہینہ ہے تو حتیٰ کہ بچوں کے ساتھ بھی چیخنا چلانا صحیح نہیں ہوتا چھوٹے بچے کے بھی بعض دفعہ میرے پاس آتی ہیں تو بات کرتی تو میں ان سے کہتی ہوں کہ بچہ بچہ موجود ہے بات نہ کرے تو مجھ سہران ہو کہ کہتی لیکن یہ تو بہت چھوٹا ہے تو ان سے کہتی ہوں کہ آپ کو لگ رہا نہیں یہ چھوٹا ہے جب سہران کرتا ہے جس بچے کو عزت دیری ہوتی ہیں وہ بچے بھی عزت کرنا سکھ چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ اگزمپل دوں گی کہ ہمارے ساتھ جو ممونہ موجود ہے تو یہ اس کا بچہ جو وہ سال سال کہ جس انداز سے اپنے بچے سے بات کرتی ہے تو مجھے یوں لگ رہا ہوتا کہ کسی تیس چالیس سال کے نوجوان سے بات کر رہی ہے نا یعنی اس کا انداز اتنا مہچیور ہوتا ہے تو میں حیران ہو رہی ہوتی کیس بچے کو کیا سمجھ رہی مہینہ ریفلیکشن کا مہینہ زبان کی کنٹرول کا مہینہ اور جس سورہ یاسین جس کو ہم نے شروع میں گلا کیا کہ بس ایک رٹہ اور ریچول ہے اس کے بغیر دن شروع نہیں کرنا اور اگر اس کا میسج نہیں ہم سمجھ پا رہے تو سوچ کہ وہ رٹے لگانا اور روز ریچول کر دینے سے اللہ کا تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بات میں اس لئے ایسے کہہ رہی ہوں بار بار ایک حدیث آئی ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا تو اللہ اس کو سوائی روپی آس سے کچھ نہیں ملنے والا یعنی یہ لکھا جائے گا اس نے آج کھانا نہیں کھا ہے نہیں لکھا جائے گا اس نے روزہ رکھا تو اس لئے کسی نے سورہ یاسین پڑھ کے بھی اگر اپنی زنبان پر کنٹرول نہیں کیا امان تو کیدائی نہیں کی کسی کا حق نہیں دیا اپنی آتھ کانشیس نہیں رہا اس کے سامنے حق آیا اگلے بہو یا بہن یا نن کی طرف سے حق ادھر تھا اور اس نے اپنی ایگو کو سامنے رکھا تو سوچ یاسین اس نے رٹے کی طرح روز بھوٹ کے پڑی یاسین اس کے موں پر ماری جائے گی یا نہیں کیونکہ یاسین کا ہاں تو یہ چیز نہیں بنے گی تو اب اس شخص کی گفتگو کا یہ خلاص ہے اور یہاں پہ جہاں پہ فورا انڈ ہو جاتا ہے پردہ گر جاتا ہے پورے سین پہ کہ اس شخص کو قتل کر دیا گیا گیا دیکھیں اس شخص کا حال کہ قتل کے بعد اس کلفاظ کیا کہ کاش میری معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری بخشش کی اور باعزت لوگوں میں داخل فرما دیا اس کو کہتے خیر خائی اور ایک حدیث مجھے یاد پڑتی ہے جس اس کلفاظ تو یاد نہیں لیکن اس شخص نے خیر خائی کی اپنی قوم سے زندگی میں بھی اور مر کر بھی اس شخص کا حال دیکھ کہ جس نے قتل کی ہے ان کے لیے وہ حسرت سے کہہ رہا ہے بات میری سن لیتے تو اچھا تھا آج مجھے جنت مل گی ہے تو خیخہ ہی کہا رہا ہے کوئی نفرت نہیں کوئی حکارت نہیں تو کہاں سے گنجائش اور آخر پہ اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے کہ ہم نے پھر ان کو پکڑ لیا کیونکہ انہوں نے بار بار وارننگ پہ آئیں اور اس کے باوجود انہوں نے جھٹلایا تو پھر ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی آرمی نہیں تیار کرنی پڑتی نہ کوئی وارننگ دینی پڑتی ہے نہ کوئی پریپریشن کرنی پڑتی ہے بس اس کی ایک حکم ہوتا ہے اور پوری بستی پوری کون چاہے اس کا سائز کیا ہو اس کی ٹکنالوجی کیا ہو وہ کتنے ایڈوانس ہوں ایک کون ہوتی ہے اور پوری کون کو صفحہ حسطی سے مٹا دیا جاتے ظاہر اللہ کی پاورز اتنی ہیں اس مندر کو حکم دیت ہے تو اس مندر اس کی آرمی ہے بابی لیں پرندے اس کی آرمی ہے ایک بیکٹیریا کا حکم ہو جائے وہ آکے ہمارے دماغ میں کسی غلط جگہ پر بیٹھ جائے تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اس کی آرمی ہے نہیں بات سنی انبیاء کی وارننگ نہیں سنی تو پھر ان کی پکڑ ہو گئی اور آخر پھر اللہ کہہ رہا افسوس ان بندوں کے راستہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بنانا چاہیں یا اس پچھلی روش پہ رہنا چاہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ چوئی ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی ہم اپنی بات جاری رکھیں گے اور یہاں میں تھوڑا سا وقت فال ہوں جی اگر بہنیں اب کچھ بات کرنا چاہیں ابھی تک گفتو کی حوالے سے آنٹی آپ نے موجزوں کی بات کی تو میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا تھا کہ آج کے زمانے میں بھی موجزے ہوتے ہیں یا یہ صرف چودہ سو سال پرانے زمانے میں یا جو قرآن پاک میں ہیں انہی کو ہم موجزے کہہ سکتے ہیں اور اب اس کی کوئی عملی شکل ہمیں نظر نہیں آتی ایک میرے ذہن میں یہ بات تھی اور دوسرا یہ تھا کہ جب آپ نے یہ ذکر کیا کہ رمضان جو ہے وہ ایک ریفلیکشن کا مہینہ ہے اور جو آپ کا کنٹرول آف ٹنگ ہے یہ کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور سپیشلی میں جب آپ وہ بات کر رہی تھی تو میں میرے ذہن میں یہی اگدم سے خیال آیا کہ ہاں جو آپ کا بچوں کے ساتھ سلوک ہے یا جو آپ کا شوہر کے ساتھ جو ہے مطلب میرے ریشت تو یہاں پہ وہی ریلیشنز ہیں تو اس میں بھی آپ کو کنٹرول گنر اسپیشلی شاید رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ مطلب آپ کو روزہ زیادہ لگ رہا ہوتا ہے یا تھوڑے سے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے تھوڑا سا تھکاوت بھی ہونا شروع جاتی ہے تھوڑا چڑچڑا پا نازے تھے تو مجھے وہ لگ رہا تھا کہ واقعی اس ٹائنگ میں آپ کو یہ جو سورہ یاسین ہے یا تو یہ سنیں یا آپ جیسے اس کی اسپلینیشن آئی ہے تو یہ ایک دم مائنڈ میں آنی چاہیے جب آپ بچوں پہ شاہوٹ کرنا شروع کریں یا ان کے ساتھ آپ مطلب سختی سے بات کریں تو شاید آج کے لیسن کے بعد میں لگتا ہے کہ واقعی مجھے تو اتلیس کافی ضرورت ہے ایمپروومنٹ کی اس ٹیکسٹ میں سپیشلی جی بردست جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اور پہلا سٹیپ ہی یہی ہے کہ انسان اطراف کرے اپنی بزورین کو اکنالج کرے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر وہ اصلاح کے راستے کھول دیتا ہے کیونکہ نکی کرنے کو یسر کہا گیا اور یہ آسانی کا راست ہے تو اگر کوئی اور بہن بھی شیئر کرنا چاہے پھر انشاءاللہ سنہ آپ کی سوال ان کے جواب کی طرف ہم آئیں گے مائک کھلیں جی ابھی آلیا نے ہمیں جوائن کیا ہے اور آمنہ نے بھی آپ لوگے سوال ابھی تک جو گفت کو ہوئی ہے اس پہ کوئی اپنا پرسنل ایکسپیڈینس یا کچھ شیئر کرنا چاہیں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ ریڈیو رمضان کے سامائین بھی ہیں ہم یہاں پہ زیسٹر ماننگ شو کرتے الحمدلللہ ہمارے شو سے بہت ساری بہن کو بھی فائدہ ہوتا ہے زہرہ برادرز بھی سنتے ہم نے ان کو بہن تو نہیں کیا ہوا وہ بھی سن سکتے ہیں حق بات تو زہرہ کسی کے لئے بھی مفید ہے جی آل جی تی دے میں آپ اپنے مائکر میوٹ کرتے ہیں سنہ دو بات تھی موجزو کے لئے قرآن جہاں کفار مکہ بھی موجزے کے مطالبہ کرتے تھے تو قرآن نے سارے جواب دیا یعنی مختلف آیات آئیں اور یہاں پہ ہے کہ جب موجزو کے مطالبہ کرتے تو اگر کوئی آسمان سے اترتا ہوا دیکھ بھی لیتے یہ کوئی ٹکڑا آدل کا اترتا ہوا تو یہ کہتے کہ ہم پہ تو جادو کر دیا گیا اور پھر ایک جگہ انہی موجزوں کے جواب میں یہ کہا گیا کہ مردے بھی اٹھ کرنے پر لگ جاتے تو یہ ایمان نہ لاتے یہ انسان جس موجز دیکھیں ہر قوم کے ہر دور کے انسان کا مزاج مختلف راہ اور جس وقت قوم میں limited تھیں جیسے موسیٰ کی قوم ہے وہ پچھلے موجز انبیاء دوروں میں دیئے گئے جیسے یوسف کو خواب کی تعویر دی گئی اس طور کے لوگ جو زبان سمجھتے تھے تو ویسی بات کی لیکن جو دور منوی اور اس کے بعد کا دور ہے اس کا جو انسان ہے اس کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا گیا اس چیز کی طرف کی آیات اور نشانیوں پہ دیکھے اگرچہ کہ یہ سٹائل پہلے بھی رکھا گیا لیکن جو جو انسان ترقی کرتا گیا ہے سائنس کے دروازے کھلے ہیں تو قرآن یہ کہتا کہ موجزے دیکھ بھی لیتا تو انسان امان نہ لاتا کیونکہ یہ لوجیکلی بات کو لیتا موجزہ لوجیک کی جگہ نہیں چھوڑتا اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج انسان کا مزاج دیکھتے ہیں یا کوئی ایسے بڑے ہاتھ سے آتے ہیں تو اس سے پہلے دہلے فور میڈیا کی طرف سے آجاتا ہے نہیں یہ کھلگی تھی ایسے ہوا تھا اس کی لوجیک لی ایکسپلینیشن آجاتی ہے اور دھیان ادھر نہیں جانے پاتا کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے پاکڑ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ظاہر قرآن یہ کہتا ہے کہ آج کے دور کا انسان موجزوں سے نہیں ماننے والا اللہ کی نشانیوں پہ ہو رہے اور اسی لئے ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے دین کا وہ حصہ جو ریسرچ تفکر اور تدبر ہے اس پر ڈاکومنٹری بنائیں اس وہ چیزوں کو اللہ کی ذات کو ہم لوجیکل ایکسپلین کریں اور وہ کرنا بہت آسان ہے کیونکہ یقین مانے ہماری جو انسانی جسم کی اندر تبدیلیاں اور جس طرح یہ مشینری ہے ہم تو اسے موجز نہیں کہیں گے یہ کیسی مشین ہے جس کو سیب کھلاو تو کچھ اور بنتا ہے بکری کو کھلاو تو کچھ اور بنتا ہے بہن اس کو کھلاو تو کچھ اور بنتا ہے یہ دیکھا جائے تو یہ ہماری انسانی زبان میں بے سخت ہم اس کو موجز کہیں گے نا کہ ہم سارے انسان مل کے بھی ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے تو یہ پوری دنیا موجزوں سے بھری پڑی ہے تو قرآن نے اس کا یہ جواب دیا دوسری کہ اگر شیعتین جکڑ دیا جاتے تو آپ اس کو یوں سمجھو کہ شیعتین کو تو کابو کر لیا جاتا ہے لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو جکڑا دی جاتا ہے قید کر دیا جاتا ہے سمجھ لو کہ کوئی شیر ہے کوئی چھیتا ہے اس کو کسی پنجرے میں بند کر دیا جائے تو وہ تو پنجرے میں بند ہو چکا لیکن انسان تو آزاد ہے وہ جب چاہے اس پنجرے کے پاس جا سکتا ہے تو آپ شیر سے کب تک محفوظ ہو جب تک آپ پنجرے سے دور ہو تو فرض کرو کہ اگر کوئی چوز کرے اور جا کے اور دوسرا یہ کہ علماء نے اس کی یہ تو جی دی ہے ایک اور بات یہ سمجھیں کہ نفس کی شرارت تو باز نہیں آتی یہ ہی بجا ہے کہ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ انسان سے برائی کی طاقت چھین لی جاتی ہے کہ صرف شیطان قیاد ہے کیونکہ حدیث میں آیا کہ جس نے روزہ رکھ کے جھوٹ پہ بولنا یا جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑا تو صرف اسے بھو پیاس ہی ملے گی تو وہ کیوں کہا گیا اس کا مطلب کہ روزہ رکھ جھوٹ بولنے کی جو صلاحیت ہے وہ چھین ہی نہیں لائے جائے گی برائی کا اختیار پھر بھی رہے گا انسان کے پاس کیونکہ یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے کہ وہ کسی انسان سے برائی کرنے کا تاکت چھین لے تو پھر حساب کتاب کس بات کا ہاں صرف یہ ہو جاتا ہے کہ شایدین کی قید ہونے کی وجہ سے نیکی کی اپرچونیٹی زیادہ ملتی ہیں ہمارے تاؤز کے اثرات زیادہ بڑھ جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ عام دنوں میں ہمیں ایک بقائدگی سے تلاوت کرنا ایک رکوع پڑھنا بھی مشکل لگتا ہے انسان میں ہماری کوشش ہوتی ہم پورا سپارہ پڑھ لیں ذکر کر لیں محفل پڑھ لیں کہا یہ کہ پانچ وقت کی محدودی رحمت اللہ کہ جملہ بڑھ اچھا لگتا کہ کسی سکتے کے مریض کو یہ دیکھ نہ ہو کہ مر چک ہے تو اس کے ناک کے سامنے شیشہ رکھا جاتا ہے تو اس پر سٹیم آجائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس میں زندگی باقی مر گیا تو کسی بھی مسلمان نہیں رہی تو اس لیے ظاہر ہے کہ ہماری جو کوشن ہے وہ ویسی رہے گی اور ہم خوش قسمت ہے کہ رمضان کا مہینہ مل گیا اور رمضان کے مہینے کو ہجرت کا مہینہ بکھا جاتا ہے کہ بس برائی چھوڑ کے بار بار نکی طرف آتے ہیں ایفرٹ سٹالتے اس میں ٹارگٹ بنانا ارادے باننا چیزوں کو چھوڑنا بدلنا اس میں سب کچھ آسان ہو جاتا ہے تو اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو ہم اپنی کلاس کو افتتام کی طرف لے کے چلیں گے آپ بہنیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا تو اگر آپ لوگوں میں کچھ اور کہنا ہے ساڈان ہے تو آپ بتائیے نہیں تو ہم پھر یہاں پہ ہی بند کرنا چاہیں گے آپ لوگ جب بولتے ہیں مجھے تھوڑی بریک مل جاتی ہے تو پھر میں تو ڈیرھ گھنٹا بول چکی نا جی بہت اچھے طریقے سے سمجھا گی ہر بات کی اور اس چیز اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں اتنی ریسرچ ہو رہی اگر آپ یورپ میں دیکھیں اس وقت جو نئی چیزیں ریسرچ سے سامنے آرہی ہیں اور انہی لوجکس کو جو سننا سے مطلب ہمیں ملتی ہیں چیزیں انہی کو پروف کیا جا رہا ہے اس ریسرچ کے مطابق تو میں سوچتی ہوں کہ یہ سب سے بڑا موجزہ ہے کہ ہمارے پاس چودہ سو سال پہلے وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ اب دنیا کے سامنے اس طرح سے آرہی ہیں جی بلکل صحیح رہی ہے اور یہ چیز باقی کھل کھل کے سامنے آرہی ہے اور ہر ٹف انسان بے ساختہ پکار اٹھتا کہ واقع حق دیں چینے سی بہن اگر کسی کا کچھ اور سوال یا کومنڈ نہیں ہے تو پھر ہم ختم کرنے کی دعا پڑھ لیتے کل ہم انشاءاللہ سورہ یاسین ہی کو کنٹینیو رکھیں گے اسلام علیکم سلام آرہ آرہ جی سلام میں سلام آرہ کجے موطزے کے حوالے سے چیز یاد آری تھی غالب میں نوانے کھان کا لیکچر سنا تھا یا صحیح سے یاد نہیں اس میں کوران ایٹسل موجزہ ہو اس پر ان اس کی میں ایس بھی تھی جب کوئی انسان کوران کو اٹھا کے پڑھتا پڑھتا یا کسی نیت سے پڑھتا ہے اور جہاں سے بھی پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ اس کے لیے وہیں تو اسی ٹائم کوئی نہ کوئی سولوشن ملا ہے تو اس حوالے سے بھی قرآن کو ایک موجزہ اس میں تھا کہ یہ قرآن پر ایک موجزہ ہے کہ وہ انسان دیکھتا ہے کہ وہ اسی کے لیے جیسے اسی ٹائم اسی سے بات کرو اگر انسان کسی پریشانی کی حالت یا اس میں جا کے دینے کی کوشش کرتا ہے کسی اور ٹائم میں اس کو جتنی بار پڑھیں گے اور اس کا ہر ٹائم آپ کو وہ اور طریقے سے سمجھ آتی ہے بات یہ ایک چیز تھی جو میں نے سنی تھی غالباً شاید نمان علی کان کی لیکچر میں یا کسی اور کے پھر مجھے بہت سوکت کی تھی جی بلکل زبردست پاکی ہمارا بیمان ہے کہ قرآن پرزوں کی کتاب ہے جی بہت شکریہ میں وش آپ کو چھٹی مل جائے گی کیونکہ آپ نے سبق سنا دیا ہے تو کوئی اور بہن بات کرنا چاہیں گی اچھا لگتا ہے نا جب بہنیں بھی مولتی ہیں چاہے وہ ایک کمنٹ ہی کیون آواز آپ کو کیا اچھا لگا آپ نے کیا سیکھا تو ہمیں اچھا لگتا سن کے میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح آج مجھے سمجھ آئی ہے سورہ یاسین کی اس کو مجھے کب سے اس طرح سمجھ نہیں کوشش کر رہی تھی لیکن مجھے اس اس کلیریٹی کے ساتھ سمجھ نہیں آ پاتی تھی الحمدللہ میں پورا تو نہیں سنا لیکن یہ کہ جتنا جتا میں نے سنا ہے وہ سمجھ آ گئے محفل ہتم کرنے کی بواہ پڑھتے ہیں سبحانہ وبرکہ ربو ازاد یمع یاسفون و سلام علیہ و سلام و الحمدللہ رب العالمین اشخد اللہ الہ الا انتا نستغفرک وانا تو بے لیکن اسلام علیکم ورحمت اللہ محفل ہاں موسیقی